بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی زاکرنز آئیکا میں محمد معاظباہم کے ساتھ خوش آمدید آج کی ریسپی ہم دے کر آیا ہے چکن چیز کٹلس تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے ہم ڈڑھتے کے گریب علو لے لیں گے اور انہیں اچھی طرح سے بوائل کر لیں گے اور بوائل کرنے کے بعد اس کے چھلکے اتار کر آپ کی مرضی ہے چھلکے اتار کر بوائل کر رہے ہیں اس کو پھر ہم اچھی طرح سے میش کریں گے علو اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم بوائل شرائدٹ چکن کو ایٹ کریں گے میں نے چکن کو بوائل کرتے ہوئے اس کے اندر سرکہ گالے مرچ اور چلی ساز ایٹ کیا تھا آپ کی مرضی آپ چاہے تو ایٹ کر لیں چلیں جی اب ہم اس میں ایٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے ابلے علو کو جو میش کیا تھا اس کے اندر ہم شرائدٹ چکن کو ایٹ کر لیتے ہیں اب آلو اور چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بوائل پوٹٹاٹوز اینڈ بوائل چکن اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہے یک جا ہو چکی ہے اب اس میں ہم تھوڑی سی کالی میرچ ایٹ کریں گے یہ تقریباً میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب کالی میرچ ایٹ کی ہے اب تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے اس میں ہم دہی بڑا مسالہ ایٹ کرنے لگیں تو دہی بڑا مسالہ بھی ہے اچھی طرح سے اس کے اوپر چھرک لیں مسالہ جات ایٹ کرنے کے بعد اسے ایک بار پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالہ دے ہیں کتنے ضبطس طریقے سے بلکل اچھے طریقے سے ایٹ جا ہو چکے بلکل مکس ہو چکے ٹراؤپر طریقے سے ینی فارم ہوئے ہیں اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے نمک نمک آپ ہز گزار کا ایٹ کریں گے میں نے تقریباً اس میں ڈیو ٹیبل تمام مسالہ جات اچھی طرح سے ایٹ ہو چکے اب ہم ایک بال کے اندر دو ادلے لیں گے جس سے ہم پریپر کریں گے اس کی لیئر تیار کریں گے اب دون انڈوں کو اچھی طرح سے پھیٹ لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ہماری لیپ بنانے کے لیے ہماری کٹلس کے لیے بنانے کے لیے بہترین کے لیے تیار ہو جائے ہم اپنے چیز بالز بناتے ہیں اس طرح سے ہاتھ کے اوپر ہم کٹلس بنا لیں گے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی چیز آئیڈ کر کے اس کو اب ہم دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے ایسے رول کریں گے اور اس کو رول کرنے کے بعد تھوڑا تھا موگ کریں گے زیادہ نہیں اور اس کے بعد ہم نے اسے ٹھکریں گے جو ہم نے انڈے پھینٹے تھے اس کے اندر اچھی طرح سے چاروں طرف سے اس کو لیپ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بریٹ کرنے کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس طرح سے بریٹ کرنے مکس کرنے اچھی طرح سے گھما پھر آکے اوپر نیچے جیسے ہماری کٹلس بالز فرائی ہونے کے لیے بلکل تیار ہیں ہم نے فرائنگ پین کو درمیان آنچ کے اوپر چولے پچھا دیا اور اس کے اندر اب ہم تیل ایڈ کر لیں گے اور تیل ایڈ کرنے کے بعد اس کے گرم ہونے کا تیل جائے گرم ہونا شروع ہو چکا ہے بلکہ گرم ہو چکا ہے اور اس کو اب ہم سپائے کریں گے جب ایک طرف سے گولڈن براؤنے جنگر ہم اس کو پلٹ دیں گے اچھی طرح سے دوسری طرف سے فرائنگ ہونے کے لیے ہم نے یہ پلٹ دی ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جائے وہ تک سے رسطہ آگیا ہے بہت زبدست سے پھائنگ ہو چکے ہیں مزیدار سا کرسپی پوٹائٹو چکن چیز کٹلس تیار ہو چکا ہے تو کیسی لگی آپ کو ہماری ریسیپی اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اور اگر اپنے چینل سکرسکرس کے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کرنا ہر گزمت بھولیے گا تاکہ ہماری ہانے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت موصول ہو سکے اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی قیمتی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ وی امان اللہ السلام علیکم